اب بات سامنے آئی ہے کہ بابری مسجد ڈہانے کی عاروپ میں بی جے پی کے ورش نیتاؤں سمیت انیس نیتاؤں پر ساجش کا مقدمہ چلے گا پچیس سال پرانے اس معاملے پر سپریم کورٹ نے ساتھ اپریل کو اپنا فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا اور اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر مشکلیں بڑھ سکتی ہیں جو بی جے پی کے ورش نیتاؤں ہیں آڈوانی کو سپریم کورٹ سے بڑا چھٹکا یہاں پر لگا ہے آڈوانی کے ساتھ ساتھ اما بھارتی اور کلیان سنگھ تمام ایسے چہرے ہیں جن کو یہاں پر بڑا چھٹکا لگا ہے اور ان کے خلاف آپ رادھک معاملہ چلے گا اس وقت کی بڑی خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے آڈوانی کو سپریم کورٹ سے ایک بڑا چھٹکا یہاں پر لگا ہے 1992 میں بابری مسجد آئے جانے کے معاملے میں ایک بڑا بڑی خبر کہی جا سکتی ہے یہاں پر آڈوانی کو سپریم کورٹ کا یہاں پر جھٹکا لگا ہے اور آڈوانی کے ساتھ ساتھ اما بھارتی کو بھی یہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ ایک بڑا جھٹکا لگا ہے بابری مسجد آئے جانے کے معاملے میں لال کرشٹ آڈوانی مرلی بنوہر جوشی اما بھارتی کلیان سنگھ سمیت کئی لوگوں پر آپ رادک ساجش کے تحت مقدمہ چلے یا نہیں چلے اس کو لے کر بات سامنے آ رہی تھی اور اب جو بات نکل کے سامنے آ رہی ہے سپریم کورٹ میں بڑا فیصلہ نکل کے سامنے آیا ہے آڈوانی سمیت بی جے پی کے جو نیتا ہے ان کے خلاف آپ رادک مقدمہ چلے گا آپ رادک ساجش کے تحت مقدمہ یہاں پر چلے گا بڑی خبر اس وقت کی کہا جا سکتا ہے مرلی بنوہر جوشی لال کرشٹ آڈوانی اما بھارتی کلیان سنگھ سمیت کئی لوگوں کی مشکلیں یہاں پر اب بڑھ سکتی ہیں کیونکہ ان کے خلاف اب آپ رادک ساجش کا جو مقدمہ ہے وہ یہاں پر چلے گا سپریم کورٹ میں آج ایک اہم سنوائی کی بات جو نکل کے سامنے آ رہی تھی اب جو سپریم کورٹ کا ہی بڑا فیصلہ نکل کے سامنے آیا ہے اور یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہاں لال کرشٹ آڈوانی مرلی بنوہر جوشی اما بھارتی کلیان سنگھ سمیت تمام لوگوں کی یہاں پر مشکلیں بڑھ سکتی ہیں